موسیقی شائر آپ کے بیڈیو میں مجھ سے بہت مجھے خوش کریں آج میں یہ یقینئے کے ساتھ میں آپ سے پتہ چل گیا ہوں گا کہ آج میں شیئر کروں گا آپ سے اپنے pack کی ایسا بیڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کوئی ایسا بیگ دکھاؤں گی یہ مجھے بہت پسند ہے اس کا کلر کنبینیشن پیا ہے اپنے کلر کی وجہ سے کافی زیادہ ڈریس کے ساتھ چل جاتا ہے اس میں اپنے کفیس بھی کافی زیادہ کچھ چیزیں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ میں بیک یوز کرتی ہوں اور وہ ویسے ہی میرا آنکھیں میں کورڈ میں رکھ دیتی ہوں اور اس کے اندر کچھ کبھی کیش پڑا ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا اور جب نیکسٹ میں اس کی بیک کو دوبارہ یوز کرتی ہوں تو مجھے اس کے اندر سے چیزیں ملتی ہیں تو اس میں سپیس کافی اچھی ہے زیادہ تر میں یہ اب سپیس والے بیک یوز کرتی ہوں کیونکہ آئیلہ کے بعد مجھے ہوتا ہے کہ چلو اس کا ایک ڈریس آجے اور ڈائپر وغیرہ آجائے تو پھر کیری کرنا ایزی ہو جاتا ہے اور یہ والا بیک میں نے اپنی شادی کی شاپنگ کے دوران لیا تھا لائم لائٹ سے مجھے بہت پیارا لگا تھا سپیشلی اپنے کلر کی وجہ سے نیکسٹ میرے پاس یہ والا بیک ہے اور یہ کیمل اور وائٹ کریم کلر کے کمبینیشن میں ہے ساتھ میں اس کی یہ جو گولڈ کا ٹچ دیا ہے وہ اس پہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ والا بیک میری نند لے کے آئی تھی میرے لیے ہالنڈ سے جب وہ پاکستان آئی تھی ہماری شادی کے بعد فرس ٹائم تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کو بھی میں نے ایک ہی بار یوز کیا ہے یہ سائز میں چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر سپیس کافی زیادہ ہے اور اس میں ایزی لی ہماری لائک ہم نے باہر جانا تو کافی چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ کیری کرنا ایزی ہے نیکسٹ میرے پاس یہ والا بیک ہے بلیک کلر میں یہ میں آج کل سب سے زیادہ یوز کر رہی ہوں اور اس میں بھی سپیس اچھی ہے چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ والا بیک بھی مجھے میری فرنڈ نے گفٹ کیا تھا میری برڈے پہ یہ ابھی ریسنٹلی میں نے یوز کیا اس کے اندر آئی لے کے لیے وائپس اور اس کی پینس وغیرہ پڑی میں یہ ایک ڈریس پڑھا ہوا ہے تو عید کے دنوں میں میں نے یوز کیا تھا اور سب چیزیں ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں میں نے ویسے ہی آ کے رکھ دیا تھا جو ایک یا دو بیک میرے ریڈی پڑے ہوتے ہیں میں وہی زیادہ یوز کرتی ہوں کہ جب بھی جانا فورن سے بیک اٹھایا اور چلے گے اور باقی بیک بیس پڑے رہتے ہیں وہ اتنے یوز نہیں ہوتے اس میں یہ گول کا جو کمبینیشن ہے یہ ساتھ بہت پیارا لگتا ہے اور یہ بیک زیل بری سے بھائی کیا تھا میری فرینڈ نے اور اس کے ایک ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اس پہ سٹینز بہت جلدی پڑتے ہیں ایمین آپ ٹچ بھی کرتے ہو تو آپ کے فنگرز کے سٹین آ جاتے ہیں نیکسٹ میں نے پاس یہ بیک ہے یہ میری بھابی لے کے آئی تھی میرے لئے سپین سے اور یہ مجھے بہت پیارا لگا تھا اس کا کلر کمبینیشن بہت پیارا ہے اس کے اوپر سپیشلی جو یہ سٹار بنا ہوئے اور یہ چینز لگی ہوئے ہیں یہ بڑی پیاری لگتی ہیں اور اس میں بھی سپیش کافی اچھی ہے ویسے یہ چھوٹا سا ہے لیکن ایزی لی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں اگر ڈیلی ویر میں جو ہم نے یوز کرنا ہو شادی سے پہلے میں زیادہ اسی ٹائپ کے بیکز یوز کیا کرتی تھی چھوٹے سے تب مجھے زیادہ سپیش والے بیکز نہیں اچھے لگتے تھے لیکن اب جو خیر بی 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 ہے اس کی وجہ سے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ بیکز کا سائز زیادہ بڑھا کیونکہ دو دو بیکز کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے نیکسٹ یہ ایک اور بلیک کلر کا بیک ہے میں نے پاس چھوٹو سا یہ میں نے ڈیلی یوز کے لیے لیا تھا اور یہ میں نے لائم لائٹ سے بائے کیا تھا اس کے اندر بھی سپیش کافی اچھی ہے اور یہ ریسنٹ لی میں نے اید کی شاپنگ کے دوران میں یہی والا لے کے جا رہی تھی تو اس کے اندر میری چیزیں وغیرہ ویسے ہی پڑھی ہوئی ہیں رمضان میں یوز کیا تھا اور ایسے یا کہ میں نے اس کو کبرٹ میں رکھ دیا یہ مجھے بڑا پیارا لگا تھا چھوٹو سا کیونکہ ڈیلی یوز میں اتنے بڑے بڑے بیگز یوز نہیں ہوتے اس میں بھی ایزیلی ایک جب مجھے باہر جانا ہوتا ہے تو ایک ڈائپر اور میرا فون وغیرہ ایزیلی کیری ہو جاتا ہے میں چیک کر رہی تھی کون سے بیگ میں کیا کیا چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور وہ میں نکال کے سپرٹ رکھ رہی تھی کیونکہ آج میں کلیننگ کر رہی تھی تو میرا دل تھا کہ سارے بیگز وغیرہ اپنے کلین کر کے رکھوں تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں چھلو ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں نیکسٹ میں پاس ایک اور یہ چھوٹو سا بہت پیارا سا بیگ ہے یہ بھی میری بھابی لے کے آئی تھی سپین سے جب وہ پاکستان آئی تھی اور یہ مجھے بڑا پیارا لگا تھا اور یہ آلموسٹ مجھے آئی تینگ ون یئر پہلے میں نے یوز کیا تھا اور اس کو میں نے آج اوپن کیا اور اس میں سے مجھے آئے لگے ڈائپر ملے ہیں ساتھ میں نے اس کو کلین کر کے رکھ دیا اس کا کلر بھی بہت پیارا اور یہ لیا ہوا بھی کافی اچھا لگتا ہے میں شادی سے پہلے ایسے چھوٹے پیار کی یوز کیا کرتی تھی اس لئے بھابی لاسٹ یور جب پاکستان آئی تھی تو وہ میرے لیے یہی والے بیگز لے کے آئی تھی کہ میں ایسے کے یوز کرتی ہوں لیکن اب بیبی کی وجہ سے میں تھوڑے بڑے بیگز یوز کرتی ہوں تو یہ والے بیگز آلموسٹ ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں اور اتنے یوز نہیں ہوتے نیکسٹ یہ ایک اور بلیک کلر میں چھوٹو سا بیگ ہے یہ بھی میری بھابی ہی لے کے آئی تھی اور اس کا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا بلیک اور میٹس ہے وائٹ کے کمبینیشن میں پھور بلیک نہیں ہے شادی کے بعد ابھی تک میں نے اس بیگ کو یوز نہیں کیا آج پرس ٹائم اوپن کیا اور اس کے اندر یہ ایسے ہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ میں نے پہلے ہی رکھی می تھی تو ان کو میں دیکھ لوں گی جو چیز مجھے چاہیے وہ رہنے دوں گی اور باقی میں ایسے پھینک دوں گی نیکسٹ میرے پاس یہ ایک اور بہت پیارا سا بیگ ہے کیمل کلر میں آج کل یہ سب سے زیادہ یوز میں ہے بیگ ایک یہ والا اور ایک وہ جو میں نے سٹارٹنگ پر بلیک بیگ دکھایا تھا آپ کو زہل بری کا یہ میں سب سے زیادہ یوز کر رہی ہوں یہ والا بیگ تو ابھی ماما کی طرف بھی میں لے کے گئی تھی اور اس میں یہ میرا میک اپ باکس پڑا ہوئے ہیں سب چیزیں ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں میں نے ایسے ہی آکے ماما کی طرف سے جب میں آئی تھی تو میں نے اسے کبرٹ میں رکھ دیا تھا اور مجھے یہ بہت پیارا لگا تھا ایک تو اس کا کلر بہت پیارا ہے اس لیے بھی یہ کافی زیادہ ڈریس کے ساتھ چل جاتا ہے اور اس کی سپیس بھی اچھی ہے اس لیے آج کل زیادہ یہی یوز کر رہی ہوں میں ویڈنگ کالیکشن میں میرے پاس ایک ایوالا بیگ ہے یہ بہت پیارا سا ہے یہ میں نے اپنی بھرات کے ڈریس کے ساتھ لیا تھا یہ اس ٹائم پر میں نے مجھے کافی ایکسپینسیف ملا تھا ایٹ تھاؤزنڈ کا میں نے اس کو بائے کیا تھا اور یہ بہت اچھا لگا تھا لیا ہوا اور اب بھی بھی میں ویڈنگ وغیرہ پر جاؤں تو ساتھ میں کمبینیشن کرنا ہو تو میں یہ بیگ یوز کرتی ہوں بہت پیارا لگتے لیا ہوا اور اس کی جو شیڈ ہے وہ نہ تو گولڈ ہے اگزیکٹلی اور نہ ہی کوپر گولڈ میں ہے نیکسٹ میرے پاس ایک یہ سلور کلر کا کلچ ہے یہ بہت پیارا لگتا ہے فینسی سا بناوا ہے یہ میں نے اپنے ولیما کے ڈریس کے ساتھ لیا تھا اور یہ دونوں بیگ میرے ماشاءاللہ سے صحیح یوز ہو رہے ہیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم شادی پہ جو بیگز وغیرہ لیتے ہیں وہ بعد میں یوز نہیں ہوتے لیکن میرے تو چل رہے ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں لیے ہوئے یہ والا بیگ بھی میں نے آرموسٹ فائف تاؤزنڈ کا بائے کیا تھا اور یہ دونوں بیگز جو ہے لیکن مجھے پھر بھی اچھی پرائزز میں مل گئے تھے کیونکہ یہ سیم چیزیں میں نے برینڈز پر دیکھیں تھی اور وہ وہاں پہ بہت ایکسپینسیو تھی تو اس لئے میں نے پریفر کیا کہ میں لوکل مارکٹ سے ہی ان کو بائے کروں نیکسٹری میرے پاس ویڈنگ کولیکشن میں یہ ایک اور پیارا سے ویگ ہے اس کا کلر کمبینیشن بہت پیارا ہے گولڈ اور کرین کلر کے کمبینیشن میں ہے اور اس پر امبرائیڈری ہوئی ہے تلہ اور دھاگا کی اور ساتھ میں اس کے اوپر یہ چین ہے گولڈ کی اور یہ اسے آپ کم زیادہ کر سکتے ہو سپیس تو اس میں ایس سچ کافی ہے لیکن اوپر کوئی پروٹیکشن زپ وغیرہ نہیں ہے تو اس لئے اس میں کم ہی چیزیں آتی ہیں اپنے کلر کمبینیشن کی وجہ سے یہ والا بیگ بھی میرے کافی زیادہ ڈریسز کے ساتھ چل جاتا ہے کیونکہ گولڈ اور بلیک ایک ایسا کلر ہے جو آپ کافی زیادہ ڈریسز کے ساتھ یوز کر سکتے ہو یہ والا بیگ میں میں نے لائم لائٹ سبائے کیا تھا لائم لائٹ کے بیگز اور ڈریسز باقی برینڈز کے نسبت کافی ریزنیبل ہوتے ہیں نیکسٹ میرے پاس یہ ایک بہت چھوٹو سا کیوٹو سا بیگ ہے اور یہ والا بیگ میری جتی بھی کولیکشن ہے مجھے سب سے زیادہ یہ والا بیگ پسند ہے لیکن میں نے ابھی اس کو یوز نہیں کیا یہ والا بیگ مجھے میری سٹوڈنٹ نے گفٹ کیا تھا میری شادی پر لیکن ابھی ایسا مجھے کوئی ایسا چانس نہیں ملا کہ میں اسے یوز کر سکوں جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو جو بیگ ریڈی پڑا ہوتا ہے میں فوراں سے وہی یوز کر لیتے ہیں اور باقی ویسے ہی پڑے رہتے ہیں یعنی شاٹل آئیلنڈ کا بیگ تھا میں نے ابھی تک اس کا ٹیک بھی ریموف نہیں کیا انشاءاللہ میں بہت جلدی اس کو یوز کروں گی یہ سمر ڈریسز کے ساتھ بھی لیاوا بہت اچھا لگے گا اور کسی ویڈنگ ایونٹ پر بھی ہمیں اسے یوز کر سکتے بہت کلاسی لگے گا لیاوا بکوز آج کل اس ٹائپ کے کلاسی سے ویگس بہت زیادہ چل نہیں ہیں لاسٹ میں میرے پاس ایک یہ یلو کلر میں بیگ ہے اور جس ٹائم پر میں نے یہ بیگ بائے کیا تھا یہ والا کلر بہت زیادہ ڈیمانڈ میں تھا اور کافی چل رہا تھا تو اس کو بھی میں نے سٹارٹنگ پر یوز کیا تھا لیکن ابھی کافی ٹائم گزر چکا کہ میں نے اس بیگ کو یوز نہیں کیا یہ بھی بہت پیار ہے کلر اس کا بہت پیار ہے ساتھ میں جو بلیک کا کمبینیشن ہے اس کی وجہ سے یہ اور بہت پیار رکھتے ہیں یہ والا میں نے گجرہ والا سیٹلائٹ آن مارکٹ میں کسی لوکل شاپ سے ہی بائے کیا تھا بیگس تو آپ کی بہن کے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن یوز ایک دو ہی ہوتے ہیں جو کہ فرنڈ پر پڑے ہوتے ہیں اور جو نارمل میں ڈیلی بیسیز پر یوز کرتی ہوں اس میں جو بہت مشکل لگتا ہے کہ جب بھی کہیں جانا ہے اسپیشلی بیک چینج کرو اس میں سے چیزیں نکال کے اس میں رکھو تو جو ریڈی پڑا ہوتا ہے میں وہ ہی اٹھا آگے بس چلی جاتی ہوں سو ہوپولی گائز آپ نے آج کی ویڈیو انجوائی کی ہو کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو اور گلتیاں سبی سے ہوتی ہیں کوئی بھی انسان پر فیکٹ نہیں ہوتا تو اپنے سوجیشن مجھ سے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیا کریں تاکہ میں خود کو مزید امپروف کر سکوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائے